چلے خبروں میں ہم واقعے بڑھتے ہیں یہ یو پی کے سبھی سرکاری اسپطالوں میں لگائے جائیں گے جہاں پر ٹرینڈ ٹیکنیشن موجود ہوں گے انسٹھ طرح کے ففٹی نائن طریقے کے جو تمام ٹیسٹ ہوں گے وہ بنا خرچے کے کیا جا سکیں گے وہاں پر ٹرینڈ ٹیکنیشن ہوں گے یہ ہیلتھ ایٹی ایم کی طرح پر کام کرے گا اور ٹرینڈ ٹیکنیشن جلد سے جلد آپ کو اس کی ریپورٹ بھی دیں گے ساتھ ساتھ ٹیلی کنسلٹینشن کے ذریعے ڈاکٹرز بھی آپ سے جڑ سکیں گے اور وہاں پر یہ سب کچھ فری میں کیا جا سکے گا ہمارے سمبراتہ لقنو سے نکیتہ ہمارے ساتھ ٹرگ گئے ہیں نکیتہ اگر ہیلتھ ایٹی ایم لگتے ہیں اور پورے راجعوں کے اندر تمام سرکاری اسپطالوں میں یہ سویدہ دی جاتی ہے تو یہ کام کیسے کرے گی اور کب تک یہ سمبب ہو پائے گا جی بلکل تشار دیکھیں ہمیں اس کی سہولیت ایک دی جا رہی ہے جس میں آپ کا بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ جو تمام لوگوں میں جو آپسیجن لیول ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی جو مشینیں ہیں یہ لگائی جائیں گی اور ان کا جو علاج وہ مفت میں ہوگا تو اس سے سب سے زیادہ جو فائدہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ گرامیڈ ایریا کے لوگوں کو کئی نہ کئی ضرور ملے گا کیونکہ ان کو تمام طریقی کی پریشانی آ رہی ہے اور جس طریقے سے کرونا کی لہر چل رہی ہے سرکار اس پوری لہر کو لے کر کے ویسے بھی سٹرکٹ ہو گیا ہے اور یہ جو سبیدہ ہے جو آج یہ ایک آگاز ہوا ہے اس چیز کا یہ جلدی اوپن اپ ہونے کا اس کا بھی نردیش دیے جا رہے ہیں اس کی جو قوائد ہے وہ آج سے شروع ہو گئی ہے اور اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایمپلائیمنٹ بھی ملے گا کئی نہ کئی تو جتنے بھی پراتمیک اور سامودائی کیندریں آپ کو بتا دوں وہاں پر اس کو لگایا جا رہا ہے اور ایک ضروری بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس سبیدہ سے جو لوگ ہیں جو پیشنٹس ہیں وہ ڈائریک ڈاکٹر سے جڑ سکیں گے کالنگ کے تھروں تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہوگی کہ ان کو کسی طریقے کی پرامرش کی اگر ضرورت ہے تو وہ ڈیجیٹل پلاٹ فارم اور ٹیلی فونی کنورزیشن کتھروں ڈائریک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکیں گے تشار ساتھی ساتھ دیکھا جائے گا نکیتہ یہ تمام جگہ پر ہیلت ایٹیم لگا دیا جائیں گے لیکن کیونکہ سرکاری بیوستہ ہوتی ہے تو آم آدمی کے من میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہیلت ایٹیم چلیں گے تو کتنے دن چلیں گے ان کا مینٹیننس کس طرح سے ہوگا وہاں پر ٹیکنیشن کی جو بات کی جاری ہے ٹیکنیشن کس طریقے سے کام کریں گے تو اس کو لے کر کوئی مونیٹرنگ کمیٹی یا پھر کسی طریقے کے ایک ایسا خاک کا تیار کیا گیا ہو کہ یہ ساری چیزیں ایک بہتر طریقے سے سامنے آ پائیں اور جو ایک لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کو چینج کر پائیں جی بلکل آپ کو بتانا چاہوں گی آج سے ایک آوائد شروع ہو رہی ہے اور بیسٹ پارٹ اس کا یہ ہے کہ اس میں ٹیکنیشن سا پوائنٹ کیے جائیں گے اب کیونکہ کوئی چیز فرس ٹائم جس چیز کا آگاز ہوتا ہے تو اس میں اف ان بٹ ضرور ہوتے ہیں لیکن ایس فار ایس ہیلتھ کا ایٹی ایم سار کنزن اور یہاں پر جو ففٹی نائن مفت سوویدھائیں دی جارہی ہیں اور سرکار اس کو لے کے بہت زیادہ ایکٹیو ہے کیونکہ لگاتار جس طریقے کی ویوز آ رہی ہیں انہوں نے دپارٹمنٹس کو ہیلتھ دپارٹمنٹس کو خاص کر یہ نردیش دیئے ہیں تو یہاں پر ایٹی ایم پر جو ٹیکنیشنز تینات ہیں وہ اس چیز کا بہت دھیان رکھیں گے کہ کوئی بھی مشینز خراب نہ ہو اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بیس سے بیس علاج مل سکے شکریہ نکیتہ ہم سے چھوڑنے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں